نمشکار دوستو دربنگا راکس میں آپ کا سواگت ہے دربنگا ائرپورٹ کو لے کر کے جو سپنا دیکھا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی آپ کو چھ مہینے کا اور انتظار کرنا ہوگا جیہاں دوستو دربنگا ائرپورٹ کے وستار کے لیے جولائی تک کا انتظار کرنا ہوگا اور جلادھکاری نے دربنگا ائرپورٹ کو لے کر ایک سمکشہ بیٹھا کی ہے جس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ اب جولائی میں ہینڈ اوور کا جو ٹائم ہے ڈیڈ لائن ہے وہ دیا گیا ہے سیویل انکلیف کے نرمان کے لیے جو اٹھتر اکر زمین چاہیے اس کے لیے اب آپ کو جولائی تک کا انتظار ہے اور جو نئے نویلے ہیں یہاں کے ڈی ایمز الادھکاری انہوں نے پہلی بار دربنگا ائرپورٹ میں سمکشہ بیٹھک کی اور تمام اس سے جڑے ہوئے ادھکاری اس میں شامل ہوئے اور اس میں جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہی ہے کہ ائرپورٹ کو جولائی تک سانپ دینی ہے چنہیت زمین اور اس کے لیے جو پرکریا ہے وہ جولائی تک چلے گی اور اس میں یہ بیٹھک میں بتایا گیا ہے کہ ہوای اڈے کی باؤنڈیو پہ تین سو میٹر تک ویو کٹر لگنا تھا جو کی لگ گیا ہے تین سو میٹر تک ویو کٹر لگا دیا گیا ہے یعنی کہ اب باہر سے کوئی دیکھ نہیں پائے گا اس کی وستہ کی جا رہی ہے ائر فورس سٹیشن کے کمانڈر تشار گڑوال نے روت کیا تھا کہ ویو کٹر کے دونوں اور سو سو میٹر ویو کٹر کو اور بڑھا اجائز پر ڈی ایم نے سہمتی جتاتے ہوئے سمدھت ادھکاریوں کو کہہ دیا ہے اور سمدھت ادھکاری نے کہہ دیا ہے کہ اس کو دس دن میں کر لیں گے اور زیلا بھو ارجن اپتہ ادھکاری نے اس میٹنگ میں بتایا کہ اس بھومی کا ایسائیہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور ریپورٹ جو ہے وہ کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے اس کی ایکسپرٹ کمیٹی ہے اس کے بعد سیکشن 11 کی پرارمبھی کا دیسوچنا جو ہے وہ اس مہینے کے انتک جاری کر دی جائے گی اور جولائی تک میں جو ہے وہ سیویل انکلیو کی زمین دے دی جائے گی اٹھترے کر دی جائے گی ساتھی رنوے کی جو فینسنگ کا کام ہے وہ دو سے چار دن میں شروع کر دیا جائے گا جو ابھی تک شروع نہیں کیا گیا اور ایک ماہ کے اندر اسے پورا کر لیا جائے گا یہ بھی سرکشہ کے جسٹی کونڈ سے کافی اہم فیصلہ ہے کیونکہ جانوروں کے رنوے پر آنے کا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے جس سے کوئی بھی درگھٹ نہ ہو سکتی اس ساتھی جو اس طرح کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں کئی مددوں پر یہاں تک کی آستھائی پارکنگ جو بنانے کی بات ہو وہ بھی آستھل کا موائنہ کیا ہے جرادھکاری نے تو کل ملا کر کے درمنگا ائرپورٹ کے وستار کو لے کر کے پہلی بار ایک بڑی بیٹھک ہوئی جس میں اس طرح کی تمام باتوں کو اس میں رکھا گیا لیکن اہم بات یہی ہے کہ جولائی تک انتظار کرنا ہوگا تب تک جو ہے دھیرے دھیرے سمسیاؤں کا نیدان کیا جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے ہی چیزیں جو ہے وہ ویوستیت ہو رہی ہیں کیونکہ اچانک سے ویوستہ جو ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی جیسے کی اپروچ کا جو ٹرمینل اپروچ کا جو راستہ ہے اس کو جو بنایا جا رہا ہے اس کے لئے بریج بنایا جا رہا ہے تو جو موڈی سرکار کی یوجنا ہے اس کے انروپ ہی کارے ہو رہا ہے لیکن حالانکہ وہ رفتار اتنی نہیں دکھائی دیرے لیکن اس طرح سے اگر سمیقشہ بیٹھک لگاتار ریگولر انترال پر ہوتا رہا تو نشتیت روپ سے دربنگا ائرپورٹ ایک بکسیت ائرپورٹ کے روپ میں اُبھرتا ہوا نظر آئے گا اور اس کا جو سپنا ہے کہ بھوے ٹرمینل جیسے اگر تلا میں بنایا باقی جنہوں میں بن رہا ہے ویسے ہی ٹرمینل یہاں بھی بنے گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہینڈ آور کیا جائے زمین اور دیکھنا ہوگا کہ جولائی تک جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس میں ہینڈ آور زمین ہو پاتی ہے یا نہیں تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ضرور لیکھ کیجئے شیئر کیجئے کمیٹی سبسکرائب کیجئے کچھ ہر بھی کچھ ساتھ آج رہوں گے اب دیکھیں درمانگا راکھ سرماسو ایک بھی انسپٹ بھی شکریہ دنباد جہین جہ بیہار جہ متلہ